اسپین کے قسمی لیمیا میں سالانہ فلور فائٹ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس پہ شہریوں نے گلیوں میں جمع ہو کر ایک دوسرے پر آٹے کی بارش کر دی اس فیسٹیول میں مرد و خواتین اور بچوں نے خصوصی طور پر تیار کردہ لباس پہن کے شرکت کی جہاں سوکھے آٹے کے ساسات آٹے کے ملیدے کو مرتنوں کی بجائے پائپ کے ذریعے پانی کے طرح ایک دوسرے پر برسایا گیا واضح رہے کہ فلور فائٹ فیسٹیول اسپین کا دو سو سال قدیم پرانا تہوار ہے اسے ہر سال شہری بھرپور جوش و جذبے سے بناتے ہیں چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی تجارت کے لیے امریکہ ایک بڑا خطرہ ہے امریکہ ایسی بیانبازیاں کرتا ہے جس سے تنازہ بڑھے چین کی یہ وضاحت امریکی صدر ٹرمپ کے جواب میں ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ورڈ ٹریڈ آگنائزیشن میں چین کی شمولیت امریکی غلطی تھی جاپان کی پارلیمنٹ کے نئے سیشن کا افتی طاقت دیا گیا وزیراعظم چونزوابے نے مزید اقتصادی وعدوں کے ساتھ مضبوط ملکی دیپار اور ان پسندانہ دستور میں ترامیم کرنے کا واضح اندیہ دے دیا امید ہے یہ نئی حکومت ملکی دستور میں واضح تبدیلیاں کرے گی ایراکی پارلیمنٹ نے ملک میں بارہ مائی کو پارلمانی انتخابات منحقیت کرانے کے حکومتی فیصلے کی توصیق کر دی ہے وزیراعظم حیدر العبادی کا کہنا تھا کہ الیکشن میں تاقیر ایک غیر دستوری عمل ہوگا لہٰذا ایسا نہیں کیا جا سکتا امریکہ میں ایک نوجوان نے خدناک سٹنڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو گتے کے ڈپے میں بند کر دیا اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے ہزاروں فٹ کی بلندی سے جہاز سے نیچے گرا دیا گتے کا ڈپا ہوا کے دوش پر تیزی سے ہزاروں فٹ بلندی سے زبین کی طرف جانے لگا لیکن اس منچلے کی ہمت کی داتیں نہیں پڑے گی ڈپے کے اندر سے وکٹری کا نشان بنائے باہر نکل آیا باہمت اور نیڈر جوان کی ویڈیو نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی ہے لائن اوف کنٹرول میں بڑھتی ہوئی کشید کی پر اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے تشویش کا اظہار کر دیا اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوتریس نے پاک اور بھارت سے مذاکرات کرنے پر زور دیتے ہوئے ایک بار پھر سالسی کی پیشکش کی ہے اقوام متحدہ کے چیف کے ترجمہ نکاح کے لائن اوف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کے افاج کے درمیان بڑھتی کشید کی خبائز دونوں ممالک کو باتچیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کا کہا ہے واضح رہے کہ بھارت کے جنگی جنور میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور لائن اوف کنٹرول پر خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور حال ہی میں بھارتی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ بھارت اپنی متنازہ سردی حدود پر تیونات سردی فوج کے لیے ساٹھ عرب روپے سے زائد مالیت کی ایک لاکھ ساٹھ ہزار بندوقیں خریدے گا امریکی وزرزفاظ جیمز میٹرس نے ترکی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام میں اپنی عسکری سرگرمیوں میں احتیاط سے کام لیں انہوں نے کہا کہ شام میں کردوں کے خلاف ترک فوج کی کارروائیوں سے دائش کے خلاف آپریشن سے توجہ ہٹتی جا رہی ہے چین کے صبح شانسی میں امارت میں آتی شزدگی کے باعث چار افراد حلاق جبکہ تیرہ زخمی ہو گئے آگ پچھانے والے عملے کے مطابق شاٹ سارکیٹ کے باعث امارت میں آگ بڑھا کچھی ترکی میں سیاستدانوں، صحافیوں اور سماجی کارٹنوں سمیت ایک سو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان افراد پر الزام ہے کہ وہ شام میں کرد گروپوں کے خلاف ترک فوج کے مخالفت کرتے ہوئے دہشت گردانہ پروپیگین جا کر رہے تھے